وہوں نمتا سمجھتے انفارمیشن اپنے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منورن آج کی بہت بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر این تک دیکھنا ہے تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ چین اور بھارت کی ایک بار پھر لداخ میں جنگ چیل گئی چین نے بھارت کو آخری وارننگ جاری کرتے ہوئے چینی فوج کے ایٹمی ہتھیار لداخ روانہ ہو گئے تیسری عالمی جنگ کا تبل بج گیا امریکہ اور انڈیا کی چیخوں پکار جاری بھارت کی چیخیں نکل گئیں مودی سرکار حق کا بکہ ہو کر رہ گئی ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں اور چین کے خطرناک ترین ہتھیاروں کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ چین اور بھارت کے درمیان بڑی جنگ چھڑ گئی چینی فوج کے ایٹمی ہتھیار لداخ روانہ ہو گئے تیسری عالمی جنگ کا تبل بج گیا چین کے خطرناک ترین ایٹمی ہتھیار ڈی ایف سیونٹین ڈی ایف ففٹین ڈی ایف الیون اور ڈی ایف پینٹی نائن بھارت کے خطرناک ترین جنگ کرنے کے لئے روانہ ہو چکے ہیں اور انڈیا نے امریکہ سے مدد مانگ لی ہے امریکہ کی بھی آسمانوں تک پہنچنے لگی ہیں امریکہ کا موت اور جواب دینے کے لئے بڑا فیصلہ ہو گیا امریکہ نے بھی اپنی فوجیں اتارنے کا اعلان کر دیا ہے تحصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو چین اور بھارت کی جنگ میں شدہ تا چکی ہے انڈیا اور چین کی سرحد پر دونوں مالک کے فوجیوں کے درمیان لداخ سکٹر میں ایک بار پھر جڑپ ہوئی ہے اور اس نائی جڑپی خبر ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب دونوں فوج کی آلہ علقار سرحد پر کشیدگی کم کرنے کے لئے مذاکرات کر رہی ہیں انڈیا کی وزارت دفاع کی طرف سے پیر کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ چینی فوج نے فوجی اور سفارتی سطح پر تیہ پانے والے معایدے کی خلاف برزی کرتے ہوئے سرحد پر موجودہ پوزیشن کو تبدیل کرنے کی اشتیار لنگے اس کوشش کی بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈین فوج نے پینگونگ سو جیل کے جنوبی کنارے پر چینی فوج کے اس منصوبے کو ناکام کر دیا ہے فوج نے اپنی پوزیشن مستقم کرنے کے لئے ضروری اقدامات کیے ہیں اور زمین پر یک طرفہ حقیقت بدلنے کے چینی آزائیوں کو ناکام کر دیا ہے اس کے علاوہ انڈین وزارت دفاع کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انڈین فوج کی باتجیت کے ذریعے سرحد پر امن و سکون برقرار رکھنے کی ببند ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ و اپنی لقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لئے ببند ہے دفاعی مہارین کا خیال ہے کہ دونوں مالک کے درمیان لائن اور فیکچل کنٹرول پر یہ ٹکراؤ بڑی نویت کا تھا اس کے علاوہ وادی گلوان میں انڈین اور چینی فوجیوں کے درمیان ٹکراؤ میں انڈیا کے درجنوں فوجی جخنم واسل ہو گئے ہیں اور اس جڑپ کے بارے میں اطلاعات دیرے دیرے سامنے آئی تھی اس کے علاوہ روان کشید کی میں یہ پہلا موقع ہے جب چینی فوج سے زیادہ جڑپ کے بارے میں وزارت دفاع کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے حالکہ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے کہ جڑپ سینچر کی علاہارت میں ہوئی یہ دیکھیں سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ انڈیا اور چین کا سردی تنازہ بہت پرانا ہے انڈیا اور چین کے درمیان تین ہزار چار سو اٹھانسی کلومیٹر کی مشترکہ سرد ہے یہ سرحد جمع کشمیر ہماچل پردیش اتراکانٹ سکام اور ناچل پردیش میں انڈیا سے ملتی ہے اور اس سرحد کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور میڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش رتراکانٹ اور مشرقی سیکٹر یعنی سکام اور ناچل پردیش انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل ہاتھ بندی نئی ہوئی اور جس ملک کا جس علاقے پر قفضہ ہے اس سے لسی ایک آ گیا ہے تام دونوں مالک ایک دوسرے کو اپنا علاقہ انہیں کا دعویٰ کرتے رہے ہیں انڈیا مغربی سیکٹر میں اقسائی چین پر اپنا دعویٰ کرتا ہے لیکن یہ قطعہ اس وقت چین کے کنٹرول میں ہے سان انیس سو باسٹھ کی جنگ کے درام چین نے اس پورے علاقے پر قفضہ کر لیا تھا دوسری جانب چین مشرقی سیکٹر میں اور ناچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے چین کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی طبت کا ایک حصہ ہے چین طبت اور ناچل پردیش کی مبین میک موہن لائن کو بھی قبول نہیں کرتا مجموعی طور پر چین اور ناچل پردیش میں میک موہن لائن چین کو قبول نہیں کرتا اور اس نے اکسائی چین سے متعلق انڈیا کے دعوے کو مسترد کیا ہوا ہے اس کے علاوہ انڈیا چین ناچل پردیش کے پاس چین کے خلاف کیا آسکری اپشنز موجود ہیں اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کے علاوہ لداخ میں چینی فوجی ازاوزات کے مٹنے کے لئے فوجی اپشن موجود ہے لیکن اسے اس فقتی اختیار کر جائے گا جب فوجی اور سفائشتہ پر مذاکرات ناکام ہو جائیں گے اس کے علاوہ چین کے زمینی سرحد بائیس ہزار کلمیٹر اور سہلی سرحد اٹھارہ ہزار کلمیٹر طویل ہے اس کے علاوہ جب ہوتی سمیت اس نے بیرونی مالک میں اپنا بنیادی دھانچہ تیار کر رکھا ہے چینی ایک چھدر شی جنگ پنگ سی ایم سی کے چیئرمین ہے سی ایم سی چین ہر فوجی داروں گنٹرول کرتی ہے ان میں پیپس لبریشن آرمی پی ایل اے پی ایل اے نیوی پی ایل اے این پی ایل اے ایر فورس اور پی ایل اے راکٹ فورس پی ایل اے سٹیجک سبورٹ فورس پی ایل اے جوائنٹ سوڈیسٹک سبورٹ فورس شامل ہیں انڈیا میں جہاں ہر فورس کے اپنی کمان ہے وہیں چینی فورس کے بعد جگرافیائی طور پر پانچ مختلف تیارٹرز آفٹ کمان ہیں ان میں مشرقی ٹی سی سدرن ٹی سی ویسٹرن ٹی سی ناظرن ٹی سی سینٹرل ٹی سی شامل ہیں اس کے علاوہ مشترکہ فورس نے اپنی صلاحیت میں تین لاکھ ہلکاروں کی کمی کی ہے جبکہ انترین نجانوں کی تعداد بیس لاکھ ہے بہریہ نے ایک تعداد کم کی گئی لیکن فضائیہ نے اپنے فوجوں کی تعداد بے قرار رکھی اسی دوران بہریہ اور پی الی ایف نے جوانوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے پی الی ایف کے پاس چین کی جوری اور روائیتی بیسائلوں کا زخیرہ ہے جس پہ دوسری طور تو خانہ فوج کھا جاتا ہے اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے کہ چین کے متعلق ہماری فوجی حکمت عملی پاکستان سے بلکل مختلف ہے ہم پاکستان کے بارے میں جارہانہ ہیں ہم انہیں مختلف معاملوں میں دمکیاں دیتے ہیں لیکن چین کو دمکی دینے کی صورت میں ہم دفاعی حکمت عملی اپناتے ہیں اور ہم جنگ کی طرف جانے کا تصور بھی نہیں کرتے اس کے علاوہ تو ہم ایسا کرنا چاہیے انڈیا نے اس مقصد کے لئے ماؤنٹن سٹائک کو تشکیل دی ہے چینی دراندازی کے جواب میں انڈیا جیسے کوتیسا کی کوتی عملی اکتیار کر سکتا ہے اور اس کی کچھ زمین پر قبضہ کر کے سودے بازی کر سکتا ہے اس طرح کے آپشن شاید اپنا ہی جائے سکتے تھے جیسے کوتیسا کی حکمت عملی کافی اشتیار لنگیز نظر آ سکتی ہے لیکن میرے خیال سے ہم ان کا جواب دینے کی اچھی پزیشن میں ہیں اور ہمارے پاس فوجی صلاحیت بھی موجود ہو سکتی ہے اس کے جواب میں ہم در نقائق مشرق کے لداخ کا علاقہ مستح ہے اور کافی بلندی پر ہے یہ ایلو سی کی طرح پہاڑی نہیں ہے اور روڈ نیٹرک پر اچھا ہے زیادہ تر فوجی چوکیوں پر گاڑی کے ذریعے نقل حمل بھی ہو سکتا ہے